آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ماہِ ذلحجہ کی دس راتیں جو شروع کی ہیں ان دس راتوں کا مقام کیا ہے اور ان دس راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ کتنا اونچا درجہ اور کتنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے تو شاید ہی کوئی بے وقف مسلمان ہوگا جو ان راتوں کو ضائع کرے گا فرمایا گیا کہ آشرہِ ذلحجہ میں یعنی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک دسویں کا روزہ تو نہیں رکھ سکتے ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک اگر یہ نو دن کے کوئی روزے رکھتا ہے یا ایک روزہ رکھے دو روزے رکھے تو ہر روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہ پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ان راتوں میں عبادت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے کا سباب اطافتا ہے یہ ہے ذلحجہ کی دس راتیں بہت اہم ہیں بہت برکت والی ہیں بہت فضیلت والی ہیں موسیقی